اٹس اکوٹا جب بھی اپنے سٹوڈنٹ کو ٹریڈنگ سکھاتے ہیں اس کے شروعات وہ ایک کہانی سکرتے ہیں ایک بار ایک آدمی پانچ میل چل کر ایک جیڈ ماسٹر کے پاس گیا اور بولا ماسٹر مجھے جیڈ سیکھنا ہے جیڈ ماسٹر نے اسے اندر بلالیا اور اسے آگ کے پاس بٹھایا اس کے ہاتھ پہ ایک ہرا پتھر رکھا اور پھر پیڑ پر رہنے والے میڈک کے بارے میں بتانے لگے آدمی نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا اور بولا میں یہاں جیڈ کے بارے میں سیکھنے آیا ہوں میڈک کے بارے میں نہیں جیڈ ماسٹر نے اس کے ہاتھ سے پتھر ہٹا دیا اور اسے ایک ہفتے بعد آنے کو کہا وہ ایک ہفتے بعد آیا اور جیڈ ماسٹر نے پھر سے اس کے ہاتھ پر پتھا رکھا اور میڈک کی کہانی کنٹینیو کرنے لگے تھوڑی دیر بعد آدمی نے پھر بیچ میں روک دیا اور پھر سے جیڈ ماسٹر نے اسے ایک ہفتے بعد آنے کو کہا دھیرے دھیرے آدمی نے جیڈ ماسٹر کو بیچ میں روکنا بند کر دیا تب جیڈ ماسٹر نے اسے جیڈ سکھایا اس کہانی سے ہمیں دو امپورٹنٹ چیز سیکھنے کو ملتی ہے پہلی جب آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اپنا مائنڈ خالی رکھنا چاہیے دوسرا آپ کے پاس سیکھنے کا پیشنس ہونا چاہیے جیک بی شیوگن نے جب مارکٹ وزرڈز بک ختم کی تب ان سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا بنانے میں لگا دیا تھا انہوں نے اس بک سے ایک بارٹن لیسن سیکھا کہ ٹریڈنگ انہیں بیسوں سے کرنی چاہیے جسے آپ لوس کرنا ایفورڈ کر سکتے ہیں ایک دن انہوں نے دیکھا کہ برٹیش پاؤنڈ میں اچھی شورٹنگ کی اپورچنٹی بن رہی تھی وہ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تھے پر انہیں اپنے انیلیسز پر کانفیڈنس تھا اس لئے انہوں نے ٹریڈ لے لیا کچھ ٹائم میں انہوں نے اپنے چار ہزار ڈالر کے اکاؤنٹ کو پچی ہزار ڈالر کما لیے لیکن اس کے بعد کچھ بزنس ٹریپ کے کاران انہیں ٹریڈز میں لوس ہوا انہوں نے جتنا بھی پروفٹ کمایا تھا اس کا ایک تیہائی بھاگ گوا دیا ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے اپنا لوس ریکاور کرنے کے لیے ٹریڈ لیا جس سے انہیں اور لوس ہوا تب انہوں نے سیکھا کہ دوسرے کی اپنینز سے ٹریڈ لینا غلط ہے اور آپ کو تب ہی ٹریڈ لینا چاہیے جب آپ کو اپنے انیلیس پر کانفیڈنٹ ہو اور آپ پروپر رسک مینز کر کے چل رہے ہو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے The New Market Wizards کی بک جسے لکھا ہے جیک دی شویگر نے اور اس بک میں 21 ورلڈ کلاس ٹریڈر کے بارے میں بتایا ہے تو ان کی کہانی ہم جانیں تو سب سے پہلے ٹریڈر ہیں بل لپس گوڈز ان کے بارے میں جاننے سے پہلے پر نہیں اس کا جواب ہے کرنسی مارکٹ اس مارکٹ میں روز ون ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ ہوتا ہے یہ کرنسی مارکٹ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور اس مارکٹ میں کچھ ہی بڑے پلیئر ہیں جو بلینس آف ڈالر کے ٹریڈ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک ہیں بل لپس گوڈز یہ ان ٹریڈروں میں سے ایک ہے جو اپنے ٹریڈنگ کو بہت سیریس لی لیتے ہیں ان کے اپارٹمنٹ میں ہر جگہ ایک سر کرتے رہتے ہیں انہوں نے سیلومن برادر کے کمپنی میں آٹھ سال کام کیا اور سب سے سکسسفل کرنسی ٹریڈر بن گئے اس کے بعد انہوں نے وہ کمپنی چھوڑ دی اور خود کا کام شروع کر دیا جب جیک ان کا انٹرویو لینے پہنچے تب نے پہلے انٹرویو کے دوران انہوں نے جیک شویگر کو بیچ انٹرویو میں ہی روک دیا اور بیس ملین آسٹریلیا ڈالر کو بائی کرنے کے لیے ایک لیمیٹ آرڈر لگایا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہمیشہ صحیح پر خریدنا بہت ضروری ہے اور ان کا یہ آرڈر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا اور جب جیک شوگر ان کی دوسری بار انٹرویو لینے آئے تو وہ ڈیوش مار کو سیل کرنا چاہتے تھے اور تھوڑا سے باؤنس کا ویٹ کر لے تھے جیک نے پوچھا کہ اگر آپ اتنے کانفیدنٹ ہیں ٹریڈ میں تو آپ مارکٹ سے بائی کیوں نہیں کر رہتے اس پر انہوں نے بولا کہ میں بیڈ اور آسک کا سپریڈ پے نہیں کرنا چاہتا بیڈ پرائز ہوتا ہے بائیرز کا پرائز جس میں وہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اور آسک پرائز ہوتا ہے سیلرز کا پرائز جس میں وہ بیچنا چاہتے ہیں ان دو ان کے بیچ کو ہم سپریڈ کہتے ہیں بل نے آرکیٹیکچر کی پڑھائی کی تھی اور جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تب ان کی دادی کی موت ہو گئی اور ان کے پاس ان کا پورٹفولیو ویراست میں آ گیا اس پورٹفولیو میں سو سٹاک تھے جن کی ویلیو تھی بارہ ہزار ڈالر تب سے وہ سٹاک مارکٹ میں زیادہ انٹرس کر لینے لگے اور آرکیٹیکچر میں کم کیونکہ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے بہت ٹائم ویٹ کرنا پڑتا جیسے کہ تین سال ٹریننگ کرنے پڑتی اس کے بعد ہی آپ اگزام دے پاتے اور اگزام سکسسفل ہونے کے بعد بھی کافی سال تک آپ کو ڈرافٹسمن کی جوب کرنی پڑتی کولیج کے بعد وہ سیلومن براثر میں جوب کرنے چلے گئے اس ٹائم پر وہ اپنے پیسو سے آپشن ٹریڈنگ کیا کرتے تھے انہیں زیادہ نولیج تو نہیں تھی پر وہ جب بھی لائبریری میں جاتے تھے اور انہیں جو بھی کتاب اس سے ریلیٹیڈ ملتی تھی وہ اسے پڑتے تھے اور جہاں سے اس کے بارے میں کچھ بھی انفرمیشن ملتی تھی اپشن ٹریڈنگ کے بارے میں ٹریڈنگ کے بارے میں مارکٹ کے بارے میں وہ اسے حاصل کرتے تھے اور دیرے دیرے وہ پرائز ایکشن کو سمجھنے لگی جب انہیں سیلومن میں جوب کی شروعات کی تھی وہاں پر کوانٹیٹی ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی اور آدھے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کی بلیک سکولز موڈل ہوتا کیا ہے یہ وہ موڈل ہے جس کے دوارہ اپشن کا پرائز نردھارت ہوتا ہے ایک ٹریڈنگ نے انہیں اپشن کے بارے میں ایسے سمجھایا کہ اگر تمہیں سٹاک پسند ہے تو اس کا کال بائی کر لو نہیں تو پڑ بائی کر لو بل کا دماغ ہمیشہ کوانٹیٹیو اپروچ کو بہت مانتا ہے کوانٹیٹیو اپروچ کا مطلب ہے جس میں آپ میچ کا یوز کر کے رسک کو لیمیٹیڈ کرتے ہیں اور پروفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں ان کے اسی اپروچ انکم مارکیٹ سے بیلونگ کرتے تھے سب ہی بانڈ مارکیٹ سے تھے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کال اور پوٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا سرف بل ہی ایسے انسان تھے جنہیں کال اور پوٹ کے بارے میں تھوڑا بہت پتا تھا اسے پورے دیپارٹمنٹ کے لوگ انہیں جینیس سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ کرنسی مارکیٹ میں سب سے ایمپورٹن ہوتا ہے انفرمیشن فلو انفرمیشن فلو کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیوز یا فیکٹ کیسے کیسے موو کرتی وہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کیسے موو کرتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کے سٹارٹنگ میں کرنسی مارکیٹ میں کانٹیکٹ بنانے کے لیے بل نے بہت یوز کیا کیونکہ ان کو پہلے سے ہی کال پوٹ کے بارے میں پتا تھا تو جسے بھی وہ بتاتے تھے کہ کال یہ ہے پوٹ یہ ہے تو وہ سوچتا تھا کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہے اس لئے ان کے کانٹیکٹ اور ڈیپ ہوتے رہے جب انہوں نے ایک کرنسی ٹریڈر کی طور پر کام کیا تو ایک بار 1983 میں ایک ٹریڈ تھا فیلڈالفیا ایکسچینج میں تو ایک سپیشلیسٹ نے ایک آپشن پرائز کو سیل کیا جو کی 100 پوائنٹ ڈسکاؤنٹ پر مل رہا تھا تو انہوں نے پچاس خرید لیے یہ ڈیپ اندہ منی آپشن تھا تو انہوں نے سپاٹ کو سیل کر دیا اور اپنے ٹریڈ میں ریس کو لیمیٹیڈ کر دیا انہوں نے اپنے بروکر سے پوچھا کہ کیا سپیشلیسٹ اور بیچ رہا ہے بروکر نے کہا کہ ہاں آفر ابھی بھی اوپن ہے پھر انہوں نے پچاس کانٹریکٹ اور خرید لیے اس ٹیمپر ڈیلی کے 300-400 کانٹریکٹ ہی ٹریڈ ہوتے تھے پر اس نے کچھ کلکولیشن گلت کی تھی پر بل کو بھروسہ تھا کہ وہ اپنا ٹریڈ صحیح لے رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے بروکر سے پوچھا کہ کیا وہ سپیشلیسٹ ہزار کانٹریکٹ اور بیچے گا بروکر نے پتا کیا اور ان سے بولا کہ ہاں وہ اسی پرائس پہ ہزار کانٹریکٹ اور بیچنے کو تیار ہیں پر پھر سپیشلیسٹ نے منع کر دیا بل نے بروکر سے کہا کہ سپیشلیسٹ کو بولے مجھ سے پرسنل نمبر پر بات کرے تھوڑی دیر بعد سپیشلیسٹ کا کال آیا اور بل نے انہیں سمجھایا کہ آپ نے کالکولیشن تھوڑی سی گلت کی ہے اگر آپ ہزار کانٹریکٹ بیچ دوگے تو آپ کو بہت بڑا لاؤس ہوگا سپیشلیسٹ کو اس کی گلتی کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس ٹریڈ کے لاؤس سے وہ بزنس سے باہر ہو جائے گا پر بل نے کہا کہ آپ چندہ مت کرو میں اپنے سارے ٹریڈ آدھے پرائز میں ہی بکل لوں گا بل نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کرنسی سیکمنٹ جو کی اس ٹائم پر میچور نہیں ہوا تھا وہ انفینٹ سٹیج میں تھا اس کے پارٹسپینٹ ختم نہ ہو جائیں بل نے اپنے ٹریڈ کو واپس لے لیا پر گولڈ مین جن کے پاس ڈیڑھ سو کانٹریکٹ تھے انہوں نے واپس نہیں لیا جس کے کاران کچھ ٹائم بعد سپیشلسٹ کے کمپنی بینک رپٹ ہو گئی اور کچھ سالوں بعد سپیشلسٹ نے ایک نئی کمپنی جوائن کی اور اس کا ہیڈ ٹریڈر بن کر گولڈ مین سے خوب بدلہ لیا بل ہمیشہ اپنے رولز کو فالو کرتے ہیں اور وہ اتنے سٹرکٹ تھے کہ ان کا جو بیک آفیس کا ایرر تھا وہ زیرو تھا اس ٹائم اوور دے کاؤنٹر ٹریڈ ہوتا تھا ایکسچینج کام نہیں کرتا تھا اس لئے بل آنسٹل کے ساتھ کھیلتے تھے اگر کوئی ڈیلر غلط پرائز کوٹ کرتا تھا تو وہ اسے دوبارہ چیک کرنے کو ضرور بولتے تھے بل کا سب سے پہلا میجر ٹریڈ تھا یو ایس ڈالر کا بانڈ ایشو پر اس بانڈ کا پرائز تھا اس ٹائم پر یو کے انٹرسٹ ریٹ یونائٹیڈ سٹیٹس کے انٹرسٹ ریٹ سے کم تھے جس کے کاراڈ سٹرلنگ جو کی برٹیش پاؤنس سے جانے آتا ہے وہ سپورٹ سے بہت زیادہ پریمیم پر چل رہا تھا اگر کبھی دو کنٹری کا انٹرسٹ ریٹ میں انتر ہو جاتا ہے تو لور انٹرسٹ ریٹ والی کنٹری کے فارورڈ کانٹریک پریمیم میں ٹریڈ کرنے لگتے ہیں تو ایسے کیسز میں کچھ انٹریجنٹ لوگ اس کنٹری سے لون لیتے ہیں جس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہے اور کرنسی کو کنورٹ کر کے اس کنٹری میں انویسٹ کر دیتے ہیں جس میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے اور کرنسی کے فارورڈ کانٹریک خرید لیتے ہیں ہیچ کرنے کے لیے وہ ٹوٹل بانڈ ایشو 150 ملین ڈالر کا تھا پر بل اس میں سے صرف 135 ملین اگلا بڑا ٹریڈ تھا انہوں نے جب 1987 میں انہوں نے جیپنیز ین کے 54 سٹرائک کی کال آپشن بائی کی تھی 23,000 کونٹیٹی اور 55 سٹرائک کی آپشن کال سیل کی تھی 23,000 کونٹیٹی اس ٹریڈنگ سٹرائٹیجی کو بل کال سپریڈ کہتے ہیں جس میں ہائر سٹرائک کی کال کو آپ سیل کرتے ہیں اور لور سٹرائک یا ایٹی ایم کی کال کو بائی کرتے ہیں اس سٹرائٹیجی میں limited risk رہتا ہے اس ٹریڈ میں انہوں نے 20 ملین ڈالر کمایا پر اس ٹریڈ میں پروفٹ سے زیادہ انہیں ٹریڈ کرنے میں مزایا کیونکہ مارکٹ ایکسپاری کے اینڈ تک 55 پن کے پاس ہی گھوم رہی تھی اور ایک بار انہوں نے 3 ملین ڈالر کے دی مارک کرنسی کو شوٹ کیا تھا اور انہوں نے صرف 8 منٹ میں 30 ملین ڈالر کا اور ٹوکیو ایکسچینج میں اپنی پوزشن کو تھوڑا بہت لیکویڈیٹ کیا اور اپنا loss جو ہے 90 ملین ڈالر سے 18 ملین ڈالر پہ لے آئے باقی سب ٹریڈر خوش تھے باٹ اس ٹریڈ سے انہوں نے ایک چیز سیکھی جب مارکٹ میں لیکویڈیٹی نہ ہو تب بڑی پوزشن نہیں بنانی چاہئے اور اپنے allotted risk کے زیادہ رسک نہیں لینا چاہئے وہ risk کنٹرول کے لیے تین باتیں کہتے ہیں پہلا آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور کتنی پوزشن پر کھڑے ہیں دوسرا ایک سکسسفل ٹریڈ میں بہت زیادہ پیسے کمانے پر فوکس نہ کریں اور تیسرا ہمیشہ risk reward کو دھیان میں رکھ کے ہی ٹریڈ کریں جب سیلومن برادر کو انہوں نے چھوڑا تب وہ اپنے پیسے سے ٹریڈ کرنے لگے اب ان کی پوزشن کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے سیلومن برادر سے انہوں نے کچھ ٹائم اسکالپنگ بھی ٹرائی کی جس میں چھوٹے چھوٹے پروفیٹ لے کر بہا نکل جاتے ہیں پر اس ٹائپ کی ٹریڈنگ میں انہیں زیادہ تر لاؤس ہی ہوئے اور اس سے انہوں نے لانگ ٹرم ہو یا ٹیکنیکل وہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر یا کسی نیوز کی بیس پر ٹریڈ نہیں کرتے انہیں بہت سارا پیسہ بیڈ آس سپریڈ والے ٹریڈ سے ہی کم آیا ہے یہ وہی طریقہ ہے جس سے بڑے بڑے بینکس اور انسیدیوشن کماتے ہیں بل کہتے ہیں کہ جو سپیریر ٹریڈر ہیں جو سکسسفل ہوئے ہیں لمبے سمیہ کے لیے وہ بہت مہنتی ہوتے ہیں وہ مارکٹ کو پورا فوکس اور کمیٹمنٹ دیتے ہیں وہ سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں جسے کیا کیا پوسیبلٹی ہے ٹریڈ کی اگر لاؤس ہوا تو کتنا ہوگا اگر پروفٹ ہوگا تو کیسے بک کرنا ہے کہاں پر بک کرنا ہے وہ انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں وہ انفرمیشن کو ریویائیلیویٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ میں اس میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں کیونکہ ہر ٹریڈ میں آپ ہمیشہ سارے صحیح نہیں کروگے کچھ پوائنٹ ہوگا جو آپ نے غلط انٹری ہوگی کبھی آپ کا پوسیشن سائز غلط ہوگا اس لئے وہ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اس میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں اور جو غلط کر رہا ہوں اسے کیسے بیٹر کر سکتا ہوں ایک اور قوالیٹی جو ٹریڈر میں ہوتی ہے وہ ہے کاریج آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ صحیح ہے پر جب لاؤز دکھیں تو اسے ہول کرنے کے لئے کاریج بھی چاہیے اگر آپ ایک اچھا ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ایسا ہی مائنسٹ چاہیے اگلے ٹریڈر ہیں رینڈی میکے جن کے بارے میں ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسا ہی ٹریڈر کے بارے میں آپ کو کہانی سننے کو مل سکیں